ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکو دانش پروگرام ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج یقیناً آپ کو پتا ہو کہ کل جو بجڈ اجلاس ہوا تھا جو بجڈ پاس ہونا تھا اس کے اوپر پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں لیکن جو اہم اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جی وفاقی بجڈ دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس جو ہے وہ پاس ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ کے ترمیم شدہ فائنانس بل بھی پاس ہو گیا اور اس سلسلے میں جو وہاں پر آداد و شمار رہے اپوزیشنز کے جو ووٹ پڑے اور حکومت حکومتی عراقین 172 عراقین نے ووٹ دیا اور اس طریقے سے 172 عراقین کی ضرورت تھی اور جو ایک اکثریت ہے اور اس بنیاد پر جو ہے وہ بل پاس ہو گیا اپوزیشن کے 138 عراقین جو ہیں انہوں نے اپوزیشن نے جو ہے اس بل کے اگینس ووٹ دیا اور اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے جو ڈسکس کیا جارہا ہے جو آپ دیکھ رہوں گے میڈیا میں کہ پیپلز پارٹی کے دو عراقین اس میں نہیں آئے اختر مہنگل نہیں آئے لیکن پی ایم ایل این کے تقریباً چودہ عراقین اس ووٹنگ میں موجود نہیں تھے اور اس حوالے سے بہت سارے خدشات بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا یہ چودہ عراقین پی ایم ایل این کے اپنی لیڈرشپ کے اگینسٹ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیا لیڈرشپ کا خود فیصلہ تھا کہ جی وہ یہ بل پاس ہو جائے اور ان کے عراقین نہیں جائیں اور ایلیگیشنز اپنی جگہ موجود ہے کیا یہ دباؤ کی بنیاد پہ تھا یا یہ جو ہیں وہ آپ کے انہیں یہ اندازہ تھا کہ یہ بل پاس ہو جائے گا جو باتیں سامنے ہیں ان میں یہ ہیں کہ جو لوگ اپوزیشن کے پی ایم ایل این کے خاص طور پر نام آ رہے ہیں ان میں شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے شاہد خاکان اپاسی صاحب کا نام آ رہا ہے اس کے بعد آپ کے ارمغانی صبحانی صاحب کا نام آ رہا ہے جعوید لطیف صاحب کا نام آ رہا ہے اب یہ سب نام جب آتے ہیں شاہد خاکان اپاسی اور یا شہباز شریف اور یہ تو یہ دباؤ کی بنیاد پر یہ لوگ نہیں آئے ساد رفیق یہ بڑا مشکل بات ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے تو ابھی تک تین سال میں مختلف جگہوں پر دباؤ کو فیس کیا ہے لیکن بہرحال یہ لوگ نہیں آئے تو یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے ہانا کہ ان کے کوئی نہ کوئی ریزن ہے یہ کوئی مئی ہے کسی کی مئیت ہو گئی کسی کے عزیز کی انتقال ہو گیا کسی کا کیس تھا کسی کا کوئی چیز تھی لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے عوام اس بات کو بہت زیادہ نوٹ کر رہی ہے کہ ایسا بل جس کے بارے میں پہلے یہ بات کی جارہی تھی اور یہ سٹیٹمنٹ میں موجود تھا کہ اگر عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا تو اس بجٹ کو پاس کرنے نہیں دیا جائے گا گویا اس وقت شہباز شریف صاحب کا بھی بیانتا بلاول صاحب کا بھی بیانتا اور دوسری سیاسی جماعتوں کے سربراہ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کا بیانتا لیکن حکومت یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ بل پاس ہو جائے گا اس بل کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوں گی اور یہ بل جو ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا لیکن اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی تھی اور ایک تاثر یہ اوبر کے آ رہا تھا کہ شاید یہ جو بل ہے بجٹ جو ہے یہ بل پاس نہیں ہو اور حکومت اکثریت حاصل نہیں کر سکے اور اس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کی اکثریت ختم ہو جائے گی اور شاید خاتمہ ہو جائے یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئیں ہم نے بھی ڈسکس کیا شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ بھی ہم سامنے لائے بلاول صاحب کا بھی لیکن لیکن جب اصل مورکہ اور یاد ہوگا ہم نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے ایک بیٹل پلیس ہے اس میں ایک بہت اہم بات جو ہم نے بتائی تھی کہ یہ وہ بیٹل پلیس ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں ہے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جیتی ہے ماضی میں آپ دیکھ لیجئے خود پی ایم ایلین ہو پیپلز پارٹی ہو یا دوستے ان کے عراقین ہو وہ غیب ہو جاتے ہیں ووٹ غلط جگہ پہ مہر لگا لیتے ہیں یا آپ کے ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں یا سرے سے آتے ہی نہیں ہیں تو یہ وہ بیٹل پلیس ہے پارلیمنٹ جہاں پر شکست اور جیت کا انصار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوگی وہ جیتے گی اور یہ ہم بتا چکے تھے جہاں گیر ترین صاحب کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی کہ کیا جہاں گیر ترین صاحب ووٹ نہیں دیں گے تو ہم نے کہا تھا کہ بالکل وہ اس کے لیے تیار ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا پی ڈی ایم بھی ووٹ نہیں دے گی اگر وہ نہیں دیتی ہے تو آئیں گے لیکن ایک بات وہ نے ضرور کہی تھی جو میں اس وقت بھی ڈسکلوز کیا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ جہاں گیر ترین کو کہے گی کہ ووٹ دیں جو کہ جہاں گیر ترین کو کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ بجٹ پاس کروانے ہی کرانا ہے آیا آگر پیر عمران خان نے جہاں گیر ترین کو این آر او نہیں بھی دیا ہوتا تب بھی ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے ان کو یہ واضح ادایت تھی جہاں گیر ترین کو کہ آپ نے بجٹ پاس کرانا ہے تو گویا بجٹ پاس کرانے کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ انٹریسٹ تھی حکومت سے بھی زیادہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کو انٹریسٹ تھا اور جب اسٹیبلشمنٹ بجٹ پاس کرانا چاہتی ہے تو یہاں پر جو آپ کا بیٹل پلیس ہے جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ اپوزیشن کیا کر سکتی تھی ایک طرف اپوزیشن کے عراقین چلیں کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ چودہ عراقین بھی پی ایم ایل این کے آ جاتے اور دو پیبلز پارٹی کے آتے تو بھی وہ ایک سو بہتر ٹارگٹ پہ تو نہیں پہنچ سکتے تھ بل تو پیسے بھی پاس ہو جاتا لیکن یہ بات بھی کسی کی کہنے ضروری ہے کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب کسی پارلیمنٹ میں مقابلہ ہو کسی ایشیوز کے اوپر اور وہاں پر اپوزیشن اپنی بھرپور طاقت اور اپنی پوری تعداد کے ساتھ نظر آتی ہے تو اس کا اثر عوام پہ بھی جاتا ہے حکومت پہ بھی آتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی آتا ہے میڈیا پہ بھی آتا ہے اور ان لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے ان میمبران کی جن کو عوام نے الیکٹ کر کے جو ہے وہ بھیجا ہوتا ہے اور عوام کی نمائندگی وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ ڈراؤپ ہوتے ہیں غیب ہو جاتے ہیں اور پھر تعداد کم نظر آتی ہے تو اس سے بہت برا تاثر جاتا ہے اور وہی ہو رہا ہے کہ اس وقت 138 عراقین اور 172 عراقین اور بہت سے عراقین جس میں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ اس دفعہ بل میں پی ٹی آئی کے ناظر ناراض عراقین ووٹ نہیں دیں گے جہاں گر ترین کے لوگ ووٹ نہیں دیں گے تحادی کے چند لوگ ووٹ نہیں دیں گے یہ باتیں ڈس دسکس ہو رہی تھی لیکن اس کے بلکل برخلاف پی ٹی آئی کے چند لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا جو ناراض عراقین ہے لیکن جو مجورٹی آف دا پی ای میلن اور آپ کے پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان پر یہ سوال زیادہ اٹ گیا اور خاص طور پر پی ای میلن جس کے بارے میں سب سے زیادہ یہ تھا کہ پی ای میلن کیونکہ ایک بہت بڑا کرائیسس فیس کر رہی ہے اپوزیشن میں بھی اپوزیشن تو فیس کر رہی ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ جو کرائیسس فیس کر رہی ہے سیاسی انتخام کو فیس کر رہی ہے اور نقصانات کو فیس کر رہی ہے وہ پی ای میلن ہے اور پی ای میلن کے خلاف بہت بڑی کاروائی اس موجودہ حکومت میں ہو رہی ہے تو اس لیے سب سے زیادہ اپوزیشن میں اس حکومت کے خاتمے کے لیے پی ای میلن ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس تو سندھ حکومت بھی ہے اس لحاظ سے لیکن پی ای میلن کے پاس تو کوئی حکومت بھی نہیں ہے اور سب سے زیادہ نقصان بھی کیسز بھی پی ای می جو بھی کیلکولیشن ہے اس کیلکولیشن کی ریپورٹ میاں نواز شریف صاحب کو ہی پہنچا دی گئی ہے اور مریم نواز صاحبہ کو ہی پہنچا دی گئی ہے لیکن ناظرین یہاں پہ ایک بات میں کرتا چلوں یہ کسی بھی قیادت کو پارٹی قیادت کو یہ ضرور جس موقع پہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میرے وہ عراقینی سے دو فائدہ ہوگا کہ میرے عراقین وہ پارلیمنٹ میں جائیں جو ایماندار ہوں جو کرپ نہ ہوں جن کی فائلیں نہ بن سکے جن کی فائلیں بنانا آسان نہیں ہوں تو اس میں دو فائدہ ہوگا ایک تو یہ ہے کہ جب کرپٹ عراقین کسی پارٹی کے نہیں ہوں گے تو وہ پارٹی کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں لگتے ہیں دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ پھر دباؤ کے سیاست بھی نہیں ہوتی ہے جو لوگ کلیر ہوتے ہیں جن کی فائلیں نہیں بنی ہوتی ہیں جنہوں نے کرپشن نہیں کیا ہوتا ہے جنہوں نے مال نہیں کھایا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے علاقے میں غلط کام نہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کی فائلیں بنی ہوتی ہیں ان کی فائلیں ان کو دکھائ جاتی ہیں اور اس بنیاد پہ وہ اپنی پارٹی کے حکم سے ہٹ کر آپ کے دوسری طرف ووٹ دیتے ہیں یا غیب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہر پارٹی کے لیڈر کو چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ بلاول بٹو ہوں چاہے وہ پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف صاحب ہوں جہاں بہت ساری سیاست میں فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہے کہ جناب آئین کی عملداری ہوگی اور حلف کی پازداری ہوگی اور ووٹ کا تحفظ ہوگا تو یہ بھی پارٹی کے رہنما سوچیں کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں کیونکہ زیادہ تر پارٹی ایسی ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ لیڈر کو پڑتا ہے عمران خان کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو ووٹ پڑتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا کھمبہ بھی کھڑا ہو جائے تو سامنے بڑے بڑے لوگ ہار جاتے ہیں ایسی طرح بلاول کا ہے کہ بلاول صاحب یا زدائی صاحب جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جیتے گا تو جب یہ حالات ہوں تو پھر میرا خیال ہے ان سیاسی قائدین کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کو ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے جن کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہیں جن کے اور وہ کیسز جو سیاسی والے ہیں وہ تو بنیں گے لیکن جو سیاسی نہیں ہیں تو پھر وہ اس طرح اسٹینڈ کرتے ہیں جس طرح پی ایم ایل این میں بہت سارے لوگ اسٹینڈ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی میں اسی طرح اور جماعتوں میں موجود ہیں لیکن جن کے کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ڈنڈے پہ حق آئے جاتے ہیں جیسے پی ایم ایل کی ہوئے ہیں جیسے متحدہ قومی مومنٹ ہے جیسے پی ٹی آئی ہے اسی طرح پی ایم ایل این میں بھی چند لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں بھی چند لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ایک اشارہ دیتی ہے یا جو بھی دباؤ ڈالنا چاہتا وہ ایک اشارہ دیتا ہے فائلیں دیکھاتا ہے تو جناب وہ لائن پہ لگ جاتے ہیں حالانکہ ان کی سیاسی صاف خراب ہو رہی ہوتی ہے ان کی سیاسی شورت خراب ہو رہی ہوتی ہے آج پی ایم ایل این کی سیاسی شورت خراب ہو چکی ہے ایم کیو ایم کی خراب ہو چکی ہے ان کے ووٹرز ان کو چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے جی ڈی اے کے لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں کیوں کیونکہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں ایک ڈنڈے کے اوپر وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور عوام کچھ نہیں دے پا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہر پارٹی لیڈرز کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو آپ کے ٹکٹ نہ دیں اور پارلیمنٹ میں نہ پہنچنے دیں جس کی بنیاد پر ان کو ان لوگوں کو بڑے آسانی سے دباؤ ڈالنے والی ادارے جو ہیں دباؤ ڈال کے اپنے مطلب کا ووٹ لیں ایسے لوگ جائیں جن کے اوپر کیسز نہ ہوں اور وہ سٹینڈ کر سکیں اور پھر کیا بگاڑا جا سکتا ہے کسی کا اگر کوئی کرپ نہیں ہے یا کسی نے کرپ پریکٹس نہیں کی ہے یا اس کسی نے جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کی ہے جس کا آئینہ دکھا کر یا فائل دکھا کر اس کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے جب وہ کرے گئے ہی نہیں تو پھر اس کو بلیک میل کون کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو یہ ضرور ان کے قائدین کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو بجٹ سے پہلے انہوں نے کی تھی اور بجٹ کے این موقع پہ جب یہ ووٹنگ ہوئی تو اس ووٹنگ کا حشر جو ہے وہ ایک سوال بن کر رہے گیا سب کے لیے دیکھیں یہ بجٹ پاس ہوا ہے نہ تو حکومت کی طاقت سے ہوا ہے نہ پوزیشن کی جو ہے وہ کمزوری سے یہ بجٹ پاس ہوا ہے یہ بجٹ پاس ہوا ہے اسے پاس ہونا تھا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے پاس ہوا ہے اور پارلیمنٹ میں کوئی بھی چیز پاس ہوگی یاد رکھیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے پاس ہوتی ہے اب ووٹ کا مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہوا ہے کہ چوری نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ عوام کھڑی ہو جاتی ہے تو اسی طرح اگر پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹیرین اچھے آئے پارٹی کے تو ان کا ووٹ بھی چوری نہیں ہو سکتا ہے ان پر بھی دباؤ ڈانا نہیں جا سکتا ہے تو گویا یہ جو آپ کے بجٹ پاس ہوا ہے یہ بجٹ پاس ہونا تھا اس میں اپوزیشن کوئی اندازہ تھا کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے چاہے کتنی تعداد لائیں لیکن یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ جب بھی تعداد زیادہ ہوتی ہے کم فرق سے آپ کا کوئی بل پاس ہوتا ہے یا کوئی اکثریت حاصل بھی کر لیتا ہے تب بھی ایک بڑا امپریشن سائکولوجیکلی جاتا ہے کہ جناب اپوزیشن انٹیکٹ ہے مضبوط ہے عوامی نمائندے مضبوط ہیں اور انہوں نے زبردست طریقے سے اپنی فائٹ کی کوشش کی ایک سو اور سٹھ عراقین اپوزیشن کے ایک سو بہتر عراقین حکومت کے حکومت کو بھی پریشر ہوتا ہے کہ تین چار ادھر سے ہلے اور مسئلہ جو ہے حل ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ جناب پریشر سے پارلیمنٹ میں اب ہر کام نہیں ہو سکے گا اس لیے تعداد کی امپورٹنٹ بہت ضروری ہوتی ہے بارال میں نے جیسے کہا کہ یہ بل پاس ہونا تھا اور یہ بل پاس اس بیٹل پلیس پہ ہونا تھا جو بیٹل پلیس اسٹیبلشمنٹ کا تھا اور اسٹیبلشمنٹ پوری طرح اس بل کو پاس کرنا چاہتی تھی تو اپوزیشن کیا کرتی جہاں پر بہت سارے لوگوں کے فائلیں بنی ہوئی ہیں اور حکومت کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے کیونکہ حکومت کچھ نہیں کیا اور ان کا بل پاس ہو گیا دوکدائش کو جار دیجئے اللہ حافظ موسیقی